برائے کشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلانتر صلوات بلا تخیر دعوت اکتاب دینا چاہوں گا خطیبِ علی محمد جنابِ علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب کو کے ممبر پر تشریف لائیں اور فضیلوں صاحبِ علی محمد بیان فرمائیں اور آج اکتاب مجلس پر شریعہ گیوانہ شہزادہ علی اسگر علیہ السلام کی برامدگی کروائیں گے برائے کشنودی محمد و آل محمد بلانتر صلوات اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رغیتن والخالق من غیر رویتن اللذی لم یزل قائمًا دائمًا اِذْ لَا سَمَاعٌ ذَاتُ عَبْرَاجٍ وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ وَلَا آرزٌ ذَاتٌ مِحَادٍ وَلَا خَلْقٌ زُو اعتِمَادٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ علی نبی الرحمت و خازن المغفرت و قائد الخیر والبرکت و منقبل عباد من الحلکت سیدنا و مولانا عبالقاسم محمد و اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ اَبْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْهِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُ وَتَعَلَى فِي محکمِ قِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورًا صلوات پڑے محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی چودہ سو بیالیس عجری کے عشرِ باہِ عزا کی محمد وعالی آپ آج آٹھویں قدلس میں شریک ہیں انبارِ ایقان کا مسلسل تذکرہ ہے اور اس حوالے سے ہم انوار پر ذکر کرتے ہوئے خالدِ نور پر بھی بات کر رہے ہیں اللہ نے نور جو پہلی منزل پر صادق فرمایا تو وہ اپنے اکمال کی منزل تک درجہ بہ درجہ گیا اور جتنا دین بھی اللہ نے بندوں کی طرف بھیجا وہ درجہ بہ درجہ آیا یک بارگی اس نے سارے انبیاء کو ایک ساتھ نہیں بھیجا پہلے ایک کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو اور اس طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس نے بھیجے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ تھا کہ انسان اللہ کو پھچان لے اور اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اسے دنیا میں بنا کے بھیجنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے اور اس کا کوئی دیکھنے والا ہے جو کہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے چاہے وہ خلوت میں ہو چاہے جلوت میں چاہے وہ بزم میں ہو چاہے برزم میں چاہے وہ گھر میں ہو یا گلی میں چاہے وہ میدان میں ہو یا جماعت میں چاہے وہ پہاڑ پر ہو یا واہی میں چاہے وہ محراب پر ہو یا بمر پر چاہے وہ غار میں ہو یا یار میں ہو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کی ہر وقت نگاہ میں ہے ہر وقت نگاہ میں ہے اب آپ تصور کریں پروردگارِ عالم نے جو نظام قائم کیا ہے جسے نظامِ اسلام کہتے ہیں تو یہ ضروری اس لیے تھا کہ انسان اندر سے جو ہے وہ بڑا سہل پسند ہے بڑا آسانی پسند ہے اور بڑا آرام پسند ہے کبھی کبھی دھوکہ بھی دے جاتا ہے کبھی دوسرے کو اور کبھی اپنے کو بھی دھوکہ دے جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی سفتی پیش نہ آئے اس پر کوئی مصیبت نہ آئے اس کو کوئی مصیبت نہ جھیلنی پڑے اس پر عذاب نہ آئے تو اس لیے ہر آسان راستہ اختیار کرتا ہے ہر سہولت والا راستہ اختیار کرتا ہے کہ وہ راستہ جس میں کوئی مشکل نہ ہو کوئی بریشانی نہ ہو کوئی الجن نہ ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جب کچھ قانون نافذ کرتا ہے ایک قانون وہ ہے جو بندے نافذ کرتے ہیں اور ایک قانون وہ ہے جسے اللہ نے نافذ کیا ہوا ہے جب بندے قانون نافذ کرتے ہیں تو ہر ملک کے حساب سے قانون بدل جاتا ہے اور جب اللہ قانون بناتا ہے تو پوری دنیا میں ایک ہی قانون چلتا ہے چاہے کسی بھی ملک میں رہنے والا انسان ہو قانون اگر اللہ کا ہے تو ہر جگہ ایک ہی ہوگا چاہے اس ملک کے رہنے والے اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو انسان کو سب ہے نا اب جو یہودی ہے اسے بھی اللہ نے بنایا ہے جو عیسائی ہے اسے بھی اللہ نے بنایا ہے جو ہندو ہے اسے بھی اللہ نے بنایا ہے جو امریکہ میں رہ رہا اسے بھی اللہ نے بنایا ہے جو پاکستان میں رہ رہا اسے بھی اللہ نے بنایا ہے جو سعودی عرب میں رہ رہا اسے بھی اللہ نے بنایا ہے سب جگہ جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں سب کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے اور بھیجنے والا بھی ایک ہی اللہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا کہ تم مختلف کتوں میں جاؤ گے تو میں تانون بدل دوں çünkü تم ایک ہو تو تانون بھی ایک ہی رہے گا تم ایک ہو تو تانون بھی ایک ہی رہے گا کہیں بھی رہو گے تانون کو ہی چلے گا جو ہمارا تانون ہے اور اس تانون کے ذریعے جب تم عمل کرو گے تو تم اپنی فلاہ خود بہت پاتے چلے جاؤ گے اب انسان مختلف قطعوں میں بٹنا شروع ہو گیا مختلف علاقہ میں جانا شروع ہو گیا اس نے مختلف ممالک بنا لیے مختلف تحزیمیں بنا لیے مختلف تمہتن بنا لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ملک کا الگ آئین بنا لیا اپنا قانون بنا لیا اپنی حدے بنا لی اپنا جھنڈا بنا لیا اپنا رنگ بنا لیا سب نے اپنے اپنے رنگ جدا کر دیئے انسان ایک رنگ پر پیدا کیا گیا تھا لیکن سب نے اپنے اپنے رنگ جدا کر لیے کوئی کسی رنگ پر چل رہا ہے کوئی کسی رنگ پر چل رہا ہے کوئی کسی رنگ پر چل رہا ہے اسی طرف اللہ نے قرآن میں کہا صفت اللہ ومن احسن من اللہ حصہ بغا رنگ تو سب سے بہترین اللہ کا رنگ ہے اور ہم چاہتے ہیں تم اسی رنگ میں رنگ جاؤ صفت اللہ ومن احسن من اللہ حصہ رنگوں میں رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور کانسا ایسا رنگ ہو جائے ہوگا جو اللہ سے بہتر رنگ ہوگا اللہ سے بہتر رنگ ہوگا یہ وہ رنگ نہیں ہے کہ جسے تم رنگ رہے ہوتے ہو اللہ کا رنگ ہی کشور ہے اللہ کی رنگ کو فطرت کہتے ہیں اللہ کے رنگ کو فطرت کہتے ہیں اسی لئے اللہ نے ارشاد کرما دیا سورہ روم میں فاقم بچھکا لدین حلیفا فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہ لا تبدیلہ لقلب اللہ ظالق الدین القیمو ولیکن اکثر الناس اللہ علمون ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے رخ کو ہمارے دین کی طرف رکھنا ادھار اور ادھار نہ موڑ دینا فاقم بچھکا لدین حلیفا ہم چاہتے ہیں تمہارا چہرہ ہمارے دین کی طرف رہے جو دین حلیف ہے جو سچا دین ہے جو سچا دین ہے جو پیارا دین ہے جو طاہب دین ہے جو طیب دین ہے جو اتھر دین ہے جو پاک دین ہے جو سچ والا دین ہے جو جھوٹ سے دور دین ہے جو حق والا دین ہے جو پاکن سے دور دین ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ اسی دین کی طرف رہے اور فطرت اللہ اللہ کی فطرت فطرت اللہ اللہ کی فطرت وہ ہے کہ فطر الناس علیہ توجہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت وہ بنائی ہے جو ہماری فطرت ہے اللہ ارمان فطرت اللہ اللہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اللہ کی فطرت پر انسان اپنے کو سمجھ تو تیرے اندر خود خالد رہ رہا ہے تیرے اندر خود ایک عالم اکبر ہے تیرے اندر خود خالد رہ رہا ہے جب باہر ہے تو اندر بھی تو ہے نا جب خالد کا جگہ موجود ہے تو انسان کے اندر بھی خالد موجود ہے اس لئے کہا فطرت اللہ اللہ فضر الناس آلیہ ہر انسان کو اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا یہ اللہ کا قرم تھا کہ وہ مخلوق کی فطرت کو خالد کی فطرت کہہ رہا ہے جس نے خالد کی فطرت کو مخلوق کی فطرت کہہ دیا اور مخلوق کی فطرت کو خالد کی فطرت کہہ دیا اور کہا فقر کر دو ہے انسان اپنے آپ پر کہ ہم نے تجھے اتنا بلد پیدا کیا ہے اور تو ٹکے ٹکے پر بک جاتا ہے ہم نے تجھے اپنی فطرت پر خل کر دیا اتنا بڑا خل کیا تجھے اتنا بڑا خل کیا اتنا افصل خل کیا اتنا اشرف خل کیا کہ دو دور تکے پر مک جاتا ہے ہم نے تجھے نفس عدا کیا ہے نفس اس لیے علی نے کہا کہ نفس بیچنا ہو تو جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا نفس کی قیمت کم از کم جنت لگانا یا اگر کوئی خریدنے آئے کہ نفس بیچ رہے ہو تو پہلے اس سے پوچھنا قیمت میں جنت ہے یا نہیں تو جنت بیچنے کے لیے وہی تو آئے گا جو مالک جنت ہے جنت وہی بیچے گا نا کہ جو جنت کا مالک ہے تو جنت کے مالک دو ہیں حسن اور حسین اور حسن اور حسین کے دو رنگ ایک سامس اور ایک سر اللہ کہہ رہا ہے یہی رنگ تو میرے رنگ ہے جو آل محمد کا رنگ ہے وہی ہمارا رنگ ہے وہی ہمارا رنگ ہے اور ہم نے تمہیں اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت اللہ اللہی فطر الناصر علیہ لا تقدیلہ لے خلق اللہ ہم نے تمہیں اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تو ہم اس فطرت کو بدلیں گے نہیں اب قیامت تک جب ہم جب تک تخلیق کرتے رہیں گے ہر ہر انسان ہماری فطرت پر پیدا ہوگا ہماری فطرت پر پیدا ہوگا اس کی تشریف ایلام نے کہہ دی کر دی اور سب کے سامنے تشریف کہہ دی اور کہا پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کی تشریف ایلام نے کی کہ 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 ہم تو ہر کسی کو مسلمان پیدا کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم تو ہر کسی کو مسلمان پیدا کرتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو کبھی اسے یہودی بنا دیتے ہیں کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں کہ ہم تو یہ گرم کرتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ ہم نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں اسلام پر پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے یہ تمہارے پرورش کرنے والے تمہارے ماباب ہوں گے جو اپنے اپنے دین پر لے جائے گے اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنی فطرت پر پیدا کر دیا اسلام پر پیدا کیا اور اسلام پر پیدا ہوئے تو تم نے آکے بتایا کہ میں اسلام پر ہوں تم اسلام پر پیدا ہوئے تو تم نے آکے بتایا کہ میں اسلام پر ہوں پھر کہہ رہا ہوں تمہیں ہم نے اسلام پر پیدا کیا تو تم نے پوری دنیا کو اعلان کر کر کے چیخ چیخ کر ابھی تم دنیا میں آئے ایک لنگے ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور تم نے چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتایا کہ میں اسلام پر پیدا ہوں میں مسلمان پیدا ہوں میں مسلمان پیدا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کون بچہ بول کے کہتا ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوں تو میں کہہ رہا بول لے کی بات نہیں ہے بچہ رو کی بتاتا ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں بچہ رو کے بتاتا ہے کہ یہ رونا فطرت اسلام ہے فطرت کفر نہیں ہے بچہ رو رو کے بتاتا ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں یعنی رونا مسلمان ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے رونا اسلام پر ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے اس لئے اللہ نے کہا یہ اللہ کی فطرت ہی تو دین قیم ہے دین قیم یعنی قائم رہنے والا دین یہ اللہ کی فطرت ہی قائم رہنے والا دین ہے تو دین کا قائم رہنا بتا رہا ہے کہ کوئی قائم ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کی فطرت ہی دین قائم ہے قائم رہنے والا دین یہی ہے یعنی کس چیز پر پیدا ہوا اسلام پر اور کیا کیا کہ رویا گریہ کیا آزو بہا ہے تو آزو بہانہ فطرت اسلام اللہ کہہ رہا یہی آزو بہانہ وہ دین ہے جو قائم رہے گا لوگ منع کرتے نہیں گے کہ رو نہیں ہم نے کہہ لئے یہ دین ہے یہ قائم رہے گا لوگ کہیں گے کہ مت رو لیکن ہم نے یہ تہہ کر دیا کہ یہ دین ہے یہ قائم رہے گا مجھے بتاؤ یہ رونا فضائل نہیں فضائل ہو رہے ہیں اور آپ مسائل نہیں فضائل سن رہے ہیں کہا کہ یہ رونا جو ہے چودہ سو برس سے ہے کہ نہیں ہے اور جو بھی آیا اس رونے کے مخالف ہی آیا یا نہیں تو جو مخالف تھے ان کا پتہ نہیں جو رو رہے ہیں سب کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں ہے دیکھیں آپ اس لئے اللہ نے اسے دین قائم کہا ہے یہ ہماری فطرت والا دین ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ ہم نے دین تمہارے لئے نافذیس کی کیا تاکہ تم اچھی حیات گزار سکو ہم تمہیں اچھا دیکھنا چاہتے اللہ کہہ رہا ہم تمہیں بہت ساف سترہ دیکھنا چاہتے ہم تمہیں عزت والا دیکھنا چاہتے سمجھو اے مسلمانوں اللہ کو سمجھو اپنے معبود کی قریمی کو سمجھو اپنے معبود کی رحیمی کو سمجھو وہ تمہیں بے عزت ہوتا وہ نہیں دیکھنا چاہتے سب سے بڑھ کر وہ تمہیں جاہل نہیں دیکھنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ تم عالم رہو تم عزت والے رہو معاشرے میں تمہارا مقام ہو معاشرے میں تمہاری قصہ تمہیں کوئی ضلیل نہ کر سکے تمہارا سب اضطرام کرے وہ چاہتا ہے کہ تمہارے جسم سے خوش ہو آئے وہ چاہتا ہے تمہارا چہرہ دھولا رہے وہ چاہتا ہے تمہارے کپڑے پاک ساف ہیں وہ چاہتا ہے کہ تم چلو تو نت سکھ سے درست بن کے چلو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے لئے سلامتی بن جاؤ تاکہ دوسرا بھی تمہارے لئے سلامتی بن جاؤ وہ چاہتا ہے عزت والی حیات ادھارو کھوڑے کرکڑ میں نہ رہنا وہ کہہ رہا ہے کھوڑے کرکڑ میں رہنا وہ یہ نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ گندگی میں نہ رہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ گندگی میں رہو وہ کہتا ہے اپنے گھر کو بھی ساف رکھو اپنے محلے کو بھی ساف رکھو مابود کو دسپ جو مابود کو دسپ جو وہ کہتا ہے ساف شکرے رہو سر کے بعد سے لے کے پاؤں کے ناکھوں تک دھلے ہوئے رہنا اسی لئے تو ہم نے پانی رکھا اسی لئے تو پانی رکھا ہم نے پانی رکھا اس لئے کہ مو دھلا رہے تمہارے کپڑے ساف شدرے رہے جسم سے خوشکو آتی رہے کہ دوسرا پاس بیٹھنے میں راحت محسوس کریں تمہارا نہ گھر گندہ ہو نہ تمہارا محلہ گندہ ہو اندھر نے کہا غریب ہوگا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ساف شدرے تو رہ سکتے ہو صفائی تو کر سکتے ہو محلے کو تو سام رکھ سکتے ہو گلی کو تو سام رکھ سکتے ہو اپنے بچوں کو تو سام رکھ سکتے ہو یہ اللہ چاہتا ہے اپنے ہر بندے سے اور سب سے بڑا اس کا تقاضی کیا ہے کبھی جاہل نہ رہنا سب سے بڑا تقاضی اس کا یہ جاہل نہ رہنا علم ضرور حاصل کرنا اور علم کب سے اطلب العلم من المہد الى اللہ جب سے پیدا ہو جاؤ علم شروع کر دو جب سے پیدا ہو علم کا حضور شروع کر دو اور دیکھو علم کا حضور رکے نہیں قابل کے جانے تک علم حاصل کرنا چک ہو گئے آپ اس سے آپ کو اقتلال رکھا دیکھئے تعلیم بہت ضروری ہے یہ بات یار رکھیں تعلیم انسان کا سیور ہے سیور اپنے بچوں اپنے کپڑے بیج دینا بچوں کے لئے کتابیں ضرور کریں بچوں کو اسکول ضرور بے جو کما سکر بچوں کو میٹرک اور انٹر میڈیئک تک کی تعلیم ضرور دیو اس سے شعور بڑھتا ہے اس سے انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے اس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسانیت کیا ہے دیکھیں جو جاہل ہوتا ہے جاہل جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو راستہ نہیں دیتا جاہل کبھی کسی کو راستہ نہیں دے گا وہ یہ سمجھے گا کہ میری بیزدکی ہو جائیں گے کہ اس کو راستہ دیتا ہے اور جو علم والا ہوگا وہ ایک پردبہ ہٹ کے کہے گا کہ پہلے آپ چلے جائیں گے اس کو ایسے علم علم جب کبھی بھی سڑک میں تمہیں کوئی اپڑا ہوا اسکوٹر پر بیٹھ کے نظر آئے جو راستہ نہیں دیتا ہے کہنا سمجھے نا کہ یہ بھی جاہل ہے اس کا باپ بھی جاہل اس کا دادہ بھی جاہل اس کا خاندان جاہل اس لئے کہ جاہل ہمیشہ انسان کو حتک آمیز رویے سے دیتا ہے اور عالم ہمیشہ انسان کو برابری کے رویے سے دیتا ہے تو اس کے ضروری ہے کہ تعلیم حاصل کی جائیں تعلیم جو ہے بردہ ضروری چیز ہے بچوں کے خصوص ہے جتنے بھدر اور نوجوانیاں بیٹھیں تعلیم ضروری ہے اس لئے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس لئے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس لئے اس نے سب سے پہلا انسان جو دنیا میں بھیجا جسے آدم کہتے ہیں وہ یہ کہہ کے بھیجا کہ ہم نے آدم کو ہر عصم کا علم دے کر بھیجا اللہ ما آدم الاسماک اللہ ہم نے آدم کو علم دے کر بھیجا جب ہم نے تمہارے باق کو جاہل نہیں بھیجا تو تم جاہل کیوں رہ رہے ہو ہم نے تو ابل بشر کو اپنے پاس سے علم دے کر بھیجا تو اس نے پورا نظام جو قائم کیا ہے وہ چاہتا ہے انسان عزت کی زندگی گزارے اور عزت اس وقت ملے گی جب کسی کو عزت دو گے عزت دو گے تو عزت حاصل کرو گے تو اس لیے اس نے نظام قائم کیا واپس پڑ جا میں کہ دنیا والوں نے بھی اپنے نظام قائم کر لی دنیا والوں نے بھی اپنے اپنے آئین بنا لی دنیا والوں نے بھی اپنے اپنے تانون بنا لی سڑکو پہ جاؤ چلو یہ سڑکے بند نہیں ہے راستے میں دائیں بائیں آگے بیچھے کیسے کنٹرول کیا جائے سگنل لگا دیا یہ لال زر اور ہری بکتی لگا دیا ہری پہ چلے جاؤ زر پہ دیار ہو جاؤ صور پہ روک جاؤ یہ رنگ بھی ذرا استعمال کرو کبھی کبھی سوچو تو کہ ہرے پہ چلا جاؤ اور لال پہ روک جاؤ کربلا کا رنگ لال ہے اور قیامت تک کربلا پہ روکے رہنا جانا نہیں یہاں سے قیامت تک کربلا پہ روکے رہنا یہاں سے ہلنا نہیں تو اب رنگ اپنے اپنے بنا لیے بکتی کا رنگ بنا لیا سگنل پہ چلا انسان اور سگنل توڑتا ہوا چلا ہیا لال بکتی میں روگا ہی نہیں کیوں نہیں روگا اس لئے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور اگر اسی سگنل میں کوئی کانسیبل کھڑا ہوا ہے اور رک گئے کہ بھئی اگر اب قانون توڑا تو یہ کانسیبل پکڑ لے گا اور سزا دے گا فائن لگا دے گا جرمانہ کرے گا اور اب دوسرے وقت دوسرے تو کانسیبل نہیں تھا پھر لال بکتی توڑتی پھر چلے گئے سگنل توڑتے ہو یعنی جب کوئی ہوگا تو قانون پہ عمل کریں گے اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو چلے جائیں گے تو اللہ نے کہا کہ تمہاری فطرت یہ ہے کہ جب تمہارے کوئی سر پر ہو تب تم عمل کرتے ہو کہ تمہیں کوئی آنکھ دیکھ رہی ہو اور اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو تم قانون توڑ کے چلے جاتے ہو اس لئے اللہ نے ایک تصفر رکھا اور وہ تصفر تھا این اللہ کا تصفر اللہ کی دیکھتی ہوئی آن اگر گھر میں بھی ہو تب بھی دیکھ رہی ہے باہر ہو تب بھی دیکھ رہی ہے اس لئے اللہ نے تصفر دیا کہ اللہ ہر بق دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ ہے رسول اللہ کی زہانت کہ رسول اللہ نے اللہ کا وہ تصفر دیا جو کسی کے فہمہ قوان میں بھی نہیں تھا کہا کہ کوئی داروں کا کھڑا ہوتا ہے اب سمجھو گے تم اگر گھر کی پابندی کرنی ہے وہ جو اللہ ہے وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے تو کہا ایسا قانون اسلام نے ایسا قانون دیا کہ وہ نورانی قانون وہ نور والا قانون جسے لایا ہی نور والا جسے جو لے کی آیا وہ بھی اللہ کا نور اللہ کی نوری مخلوق تو اب جو آسمان سے قانون آیا وہ نوری قانون اور اب درجہ بدرجہ پورا نظام قدرت آگے بڑھا ہے آدم آئے تو قانون کا کچھ حصہ آ گیا اس لئے کہ ابھی نوے انسانی آگے نہیں پڑھا نو جب آئے تو انسان بہت تعداد میں ہو گئے تو اب شریعت نافذ ہونا ضروری تھی اب شریعت نافذ ہونا ضروری تھی پہلا صاحب شریعت نبی نو جناب نو سے شریعت کا آغاز ہوا اور اب شریعتیں آگے بڑھنا شروع ہو گئے ابھی بھی آخری منزل تک کا جو پیغام ہے وہ آیا نہیں آپ دسویں کلاس کی کتاب پہلی میں نہیں پڑھاتے دسویں کلاس کی کتاب اور کورس پہلی جماعت میں نہیں پڑھاتے کیوں کتاب وہ بھی ہے کتاب یہ بھی ہے کیوں نہیں پڑھاتے ابھی بچے کا دماغ اتنا آلہ ہوا نہیں ہے ابھی بچے کا دماغ اتنا آگے بڑھا نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے اس طرح بچے کا دماغ ترقی کرے ترقی کرے پہلی بار کرے دوسری تیسری چوتھی پانچنی اور جب نبی آ جائے اس کے بعد دسویں کلاس نہ پہنچے گا یعنی درجہ با درجہ ہر چیز آگے اور نہیں ہوتی ہے فوراں ہی بہت بڑا پیغام نہیں دے دیا جاتا پہلے لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ میں تو آ جائیں کچھ سمجھ میں تو آ جائیں آدم آگئے اعلان نہیں ہوا سمجھ جاؤ کہ کہنا کیا چاہتا آدم آگئے ابراہیم آگئے موسیٰ آگئے آدم سے عیسیٰ تک کسی دور میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ آج ہم نے نعمت کو تمام کر دیا آج ہم اسلام سے راضی ہو گئے یہ جہاں سلامت رہے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی پر یہ آیت نہیں اتری کہ الیاؤ اکمل تلکم دین اکمل آدم چوالیکم نعمتی ورحزید تلکم الاسلام آدینہ آدم بھی تو اسلام لائے چھے یوں بھی تو اسلام لے کر آئے چھے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سب تو اسلام لے کر آئے چھے یہ پیغمبر کے دور میں اسلام سے کیوں راضی ہوا کہ اس لیے کہ آدم سے عیسیٰ تک ولایت نہیں پیغمبر کے دور میں ولایت کامل ہو گئی توجہ برمائی آپ نے کہا کہ اب وہ پیغام آنا تھا پیغمبر کے دور میں کہ نبی سب سے بڑا تو پیغام بھی سب سے بڑا اس لیے کہ ولایت کا وزن اتنا ہے پیچھے تک لوگ بیٹھتے پیرے ساتھ ولایت کا وزن اتنا ہے کہ اس کو اپنے دوش پر آدم بھی نہیں اٹھا سکتے نوح بھی نہیں اٹھا سکتے ابراہیم بھی نہیں اٹھا سکتے ولایت کا وزن وہ ہے کہ جسے خاتم النبیین اٹھا سکتا ہے جسے مصطفہ اٹھا سکتا ہے اس لیے ہم نے مصطفہ کا اندار کیا کہ مصطفہ آئے تو وزن ویلائیت اٹھائے وزن ویلائیت اٹھائے اس لیے کہ مصطفیٰ خود بھی ولی ہے مصطفیٰ خود بھی ولی ہے اس لیے تو وزن ویلائیت اٹھائے ہوئے ہیں اور پھر مصطفیٰ نے تو دہرہ وزن ویلائیت اٹھائے ہوا ہے مصطفیٰ نے ڈبل وزنیں بلایا اور اٹھایا ہوا ہے ایک اپنا فرسن ایک علی کا بحث رسول نے تو کبل ولایت کا پر اٹھایا ہوا ہے ایک خود اپنی ولایت اور ایک دوش میں علی کی ولایت اور غلیر میں سارے اصحاب سامنے دوستوں سے کہا کہ تم میرے دوست یہ تمہارا ولی تم میرے دوست یہ تم سب کا ولی نام ہے علی نمائندہ ہے چلی کا نام ہے علی اللہ کا نمائندہ ہے اور وزن بلایت اس کے پاس بھی ہے اور اس نے خود بلایت نہیں لے لیے اللہ نے دی ہے اسے بلایا اس لیے اللہ کہہ چکا ہے کہ میں ولی ہوں رسول ولی ہے اور جو نماز میں زکاة دیتا ہے وہ ولی ہے تو ایک ہی جو ہے کائنات آدم و آدم میں جس نے ایک وقت میں دو عبادتیں کی ہیں نماز بھی بڑی ہے زکاة بھی نہیں ہے کائنات آدم و آدم میں صرف ایک علی ہے جس نے ایک وقت میں دو عبادتیں کی ہیں ایک ہی وقت میں کہ نماز بھی پڑھے اور زکاة بھی دے دیں اور زکاة بھی ایسی دیں جو محمولی نہیں امام غضالی کی کتاب سدر العالمین میں لکھا ہے کہ جو علی نے انگوٹھی دی تھی زکاة اللہ یاد آرہا ہے یاد آرہا ہے علی نے زکاة میں انگوٹھی دی کہ علی نے جو انگوٹھی دوران نماز زکاة میں دی تھی یہ وہی انگوٹھی تھی جسے پہن کر سلمان حکومت کیا کرتے تھے سلمان ملک سلمان بالا سلمان داود کا بیٹا اللہ نے جسے ملک عطا کیا تو اسی انگوٹی سے اور وہ انگوٹی علی نے اللہ کی رحم زکاة میں دی تو جس کی زکاة ملک سلمان ہو اس کی اپنی جائدات کیا ہوگی اس کی اپنی جائدات کیا ہوگی تو علی اللہ کا ولی اور یہی ولایت کا وزن پیغمبر نے اٹھایا اور غدیر میں اٹھایا غدیر سے پہلے فچے مکہ میں بھی اٹھایا فچے مکہ میں بھی علی کو کانے پہ بلند کیا علی کو کانے پہ بلند کیا کس نے نبی کون نبی اللہ کا محبوب آئے ہاں اس جملے کو سمجھنا چاہتا نبی کون اللہ کا محبوب جب بات اللہ کی آئے نہ اللہ کا تو محبوب سے پہلے اللہ کو سمجھا کرو کہ اللہ کون ہے میں پرسو تقریب کر چکا ہوں اللہ کو اور اللہ کا محبوب تو اللہ جسے محبوب کہہ دے اللہ تو اللہ کے محبوب نے فچے مکہ میں کسی کو کانے پر اٹھایا ہوا ہے تو یہ ایک بھائی نے بھائی کو کانے پہ نہیں اٹھایا ہے یہ اللہ کے محبوب نے علی کو کانے پہ اٹھایا ہے اب جملہ بلند دوں اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب کو کانے پہ اٹھایا ہوا ہے اور کام ہے بدھ شکری کا کام کوئی معمولی نہیں کام بدھ توڑنا ہے بدھ توڑنا ہے اور پیغامر نے کہہ دیا جب بھی بدھ دوڑنا چاہو تو Ali کہونا ضروری ہے چاہے وہ مٹی کے بنائے ہوئے بدھ چاہے وہ قاہشات کے بنائے ہوئے بدھ چاہے وہ لالچ کے بنائے ہوئے بدھ چاہے وہ آپ میں طورنے ہیں؟ 承ویر 1940 بطہ طورنے ہیں؟ جی یا رسول ایزار میں عادت ہوں یا علی ؑ اب ہوگا یہ کہ میں بطہ طورنے چاہتا ہوں مجھے بطہ توڑنے آپ جھک جائیے میں آپ کے کاندے پر بلند ہونا چاہتا ہوں یا علی آپ جھکیے میں آپ کے کاندے پر بلند ہو جاؤں لیٹی چھک گیا پیغمبر کانے میں چڑھے علی نہیں اٹھے میں نے یہ نہیں کہا کہ علی اٹھ نہیں سکے علی نہیں اٹھے رسول اللہ نے مصورا کے کہا یا علی یہ وزن نبوت ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اس لیے میرا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا جب نبی نے کہہ دیا تھا فتح مقام ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو یہ اگر مگر کیوں لگا لیے جب نبی نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے تو فیصلہ کن جملہ نبی نے دے دیا یا علی ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم پر نبوت تک مورا یہ ہے انبیاء کا سنسلہ ہم پر تک مورا اس لیے اب یہ وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا یعنی علی اٹھا لیتے تو اگر ہوتے تو علی ہی ہوتے اس لیے ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں تو علی نہیں اٹھا لیتے نہیں اٹھے یا علی ابن نبوت ہے اب کوئی نہیں اٹھا سکتا یا رسول اللہ حکم اب کیا کرنا علی اب علاج یہی ہے کہ میں چھک جاؤں آپ بلند ہو جائیں توجہ ہے کہ ہم چھکیں اور آپ بلند ہو جائیں نبوت اور رسالت کے کاندھے پہ جو منصف بلند ہو جائیں اسے ولایت کہتے ہیں اسے ولایت کہتے ہیں تو یہ نبی کے کاندھے پر علی بلند نہیں ہے جملہ بلند ہو جائیں یہ نبی کے کاندھے پر علی بلند نہیں ہے یہ ولی کے کاندھے پر ولی بلند ہے یہ ولایت پر ولایت بلند ہے ولایت کے دوش پر ولایت ہے اس لیے کہ نبی بھی ولی ہے یہاں کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے نبی کو تو علی میں جھک کر سلام کرتے ہیں بھائی نبی کا رضبہ سب سے بلند ہے نبی سب سے بلند ہے یہ تقابل ہے ہی نہیں کہ علی زیادہ یا نبی زیادہ نبی تو سب سے زیادہ اگر نبی کسی سے کم ہے تو وہ خدا ہے جس سے کم ہے خدا سے کم ہے نبی باقی سب سے بلند ہے باقی سب سے بلند ہے جس کے لئے علی کہہ دے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں سوچو وہ محمد کی زبندی پر ہوگا کہ مردزا کہہ دے کہ میں مصطفیٰ کا بندہ ہاں ہاں میں مصطفیٰ کے عباد میں سے ایک عابد ہوں تو اب ولایت کے کانے پر ولی بلند اور گھر کس کا ہے نہیں 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 گھر بھی ایک ولی کا ہے اللہ بھی تو ولی ہے نا ولی کے کانے پر ولی بلند اور گھر بھی ایک ولی کا اور ان دو اولیاء کو غصہ آ گیا کہ اللہ جیسے ولی کا گھر اور آ کے دوسرے تفضہ کر کے بیٹھ جائیں علی کو اللہ کے گھر میں تفضہ پسند نہیں ہے اللہ کا گھر اور کوئی دوسرا قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو دو ولیوں کو جلال آ گیا اور اب کہاں پوچھ شکر نہیں ہوگی علی کے کانے پر نبی کے کانے پر علی بلند ہوگا ہے نبی کا کاندھا اور علی نبی کا کاندھا اور علی 62 برس ہے 62 یرز 61 یا پاہشٹ برس ہے اور علی اس بہت 32 برس کے نبی پاہشٹ برس کا اور علی 32 برس کے 32 برس کا جوان پاہشٹ برس کے پوڑے کانوں پر سوا ہے آئے 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 اب سوچو نبوت کی قوت کیا ہے کہ 32 برس کی ولایت کو اٹھائے ہوئے ہیں پھر بھی کانے جھگ نہیں رہے پھر بھی کہیں لنزہ نہیں آگا یہ ہے میرا نبی اور یہ ہے میرے نبی کی قوت کہ 32 برس کے جوان کو اٹھایا ہوا ہے اور قدم لنز نہیں رہے اس لیے ابھی بتاؤں کیوں نہیں لنز رہے ابھی بتاؤں علی کانے پر بلند ہو گئے ہیں نبی کے کانے پر علی بلند ہو گئے ہیں پورے اصحاب تمام یعنی رسول یہ منظر دیکھ رہے تھے تمام اصحاب ارام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کے کانے پر مرتضیٰ بلند ہو گئے تب معلوم ہوا کہ مرتضیٰ کتنا بلند ہے جیتے رہے آپ سلامت رہے جیسے آپ سمجھ تب معلوم ہوا اصحاب کہ مرتضیٰ کتنا کتنا بڑا ہے کتنا بلند ہے جو مصطفیٰ کے ارام کاندے پر آ جائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں تمام اصحاب ہی نگانے تھی کہ نبی ہیں اور اُن کے کاندے پر علی عجیب منظر کچھ خوش بھی ہو رہے ہوں گے عجیب منظر کہ گویا کہ ایک نبو پج کا کاندہ ہے اور اس پر امامہ بلند ہے رسالت کا کاندہ اس پر ولایت بلند ہے عشق کا کاندہ اس پر حسن بلند ہے اور جملہ دیں تو نور کا کاندہ اس پر نور بلند ہے نور کے کاندے پر نور بلند ہے نور ALA NUR نور NOON ہو گیا نور کے کاندے پر نور بلند سب دیکھ رہے ہیں کہ خفش شکری ہونے والی ہے اور نبی کے کاندے پر علی م precipTime کے کاندے پر مرتضی اب آلی پہلے سنت نے لکھا شاعت اللہ محدث دہل کہ ایک بار پیغمبر نے ایسے علی کو دیکھا کہ علی کہانے پر ہے کہا یا علی علی نے کہا جی یا رسول اللہ رسول کہہ رہے ہیں یا علی علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ رسول اللہ کے کہنی سے تو پلند ہوئے ہیں کہا جی یا رسول اللہ یا علی کتنی بلندی پر ہو کیسے سن رہا ہے یا علی کتنی بلندی پر ہو نبی پوچھ رہے ہیں اصحاب کے کان سے نبی کا سوال تکرا رہا ہے سب سن رہے نبی کی آواز کہ نبی نے علی سے پوچھا یا علی کتنی بلندی پر ہو کتنے بلند ہو میں اس مقام پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اس عام عالم انسانیت کا کوئی لمبے قدقہ ہوتا ہے کوئی عام لمبے قدقہ ہوتا ہے اپل تو ہوتا ہی نہیں کاندے پہ تو ہوتا ہی نہیں نا بالفرض محال تو وہ کہتا ہے یا رضو اللہ میں چھے فٹ کا ہوں اور آپ چھے فٹ کے بارہ فٹ پر ہو رہے ہیں یہی بتاتا ہے یہ پوچھ رہا ہے رسول اور پوچھ رہا ہے ولی سے ایک ولی دوسرے ولی سے پوچھ رہا ہے کہ یا علی کتنی بلندی پر ہو اب ولی بتائے گا کہ ولایت کے دوش کی بلندی ہے کیا رسالت و نبوت کے دوش کی بلندی ہے کیا مصطفیٰ کے دوش کے بلندی مربزہ نے بتائی جیسے ہی مہادتہی بھی کہتے ہیں جیسے ہی نبی نے پوچھا یا علی کتنے بلد ہو علی نے کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہاتھ پڑھا ہاتھ پڑھا ہاتھ آپ کو ارشیازم تک ہاتھ پہنچا ہے شایز رسول اللہ اتنا بلند کہ ہاتھ بڑھاؤں تو عرش آزم تک ہاتھ پہنچا ستارے میرے ہاتھ سے پست ہو رہے ہیں اتنا بلند ہے آپ کا دوش تو پیغمبر نے بھی ایک جملہ کہا کیوں نہ ہو یعنی میں بارے حق اٹھائے ہوئے ہوں تم کارے حق کر رہے ہو میں بارے حق اٹھائے ہوئے ہوں تم کارے حق کر رہے ہو تو اب بارے حق ہے رسول کے قانے پار اس کا مطلب ہے بارے حق کا کیا مطلب ہوتا ہے حق کا وزن حق کا وزن اور مہتیس دہلی نے لکھائی جو کہ رہے ہم نے کہا یا علی میں حق کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں میں حق کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں تو اب علی کا نام ہے علی حق کا نام ہے اب کسی اور سے نہ پوچھ لینا کہ حق کس طرف ہے اگر جہاں علی ہے وہاں حق ہے سامنے کوئی بھی ہو کسی بھی سواری پر ہو جہاں حق ہوگا وہیں علی اور جہاں علی ہوگا وہیں حق ہے کہ میں حق اٹھائے ہوں حق کا دوش حق کا بار اٹھائے ہوں حق کا وزن اٹھائے ہوں یہاں علی میں حق کا وزن اٹھائے ہوں کسے اٹھائے ہوئے تھے علی کو اب پہلی منزل یہ تھی کہ جب علی کو کاندے پر اٹھائیا وہ فتح مکہ بجد یہی سے مڑنا تھا وہ فتح مکہ کہ جہاں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو کاندے پر اٹھائیا اور اب دوسری مرتبہ وہ سبق کاندے پر اٹھائیا کہ جب یہ کہنا تھا کہ جس کا مولا اس کا علی مولا اور اب ایسے اٹھائیا کہ علی کو اپنے سامنے رکھا اطحاب سامنے ہیں اور اب میں نے گویا کہ یہ ایک چادر پپڑی بھی ہے میرے سامنے اگر چادر آ جائے تو میں د اور اب پہرمبر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھے علی دتھائی دے رہا تھے پہرمبر علی کے پیچھے چھوک گئے پہرمبر علی کے پیچھے چھوک گئے اور چھپنے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہاد علی اور مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے لوگوں نے غور ہی نہیں کیا پیغمبر نے علی کو اپنے سامنے پڑے کر کے بتا دیا کہ میں اس وقت علی کے پیچے چھپ چکا ہوں اے حمد جب بھی میں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہوں تو میرے بعد علی کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں علی کو کاندے میں بلند کیا پہلے فتح مکہ میں اور اب غدیر کے موقع پر اور بتا دیا بلایت ہمیشہ بلند رہتی بلایت ہمیشہ بلند رہتی پہلی مرتبہ کم اٹھایا بلایت کو جب ولی ایک دن کا تھا تیرہ رجب کو قابل دے اس وقت ولی کو اپنے گود میں اٹھایا اور اٹھایا تو گود میں لے کر نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا زبان چسائی زبان چسائی تو کہا اب بولو جب چھوٹے سے علی کو نبی نے زبان چسائی تو کہا یا علی اب بولو معلومہ چھوٹا علی بولتا بھی ہے چھوٹا علی بولتا بھی ہے ادھر تیرہ رجب کو مصطفیٰ نے کہا تھا علی بولو اور ادھر آشور کو حسین نے کہا علی حضرت بولو ادھر آشور کو حسین نے کہا علی حضرت بولو یہ صرف تمہارا ہی خاصتہ ہے کہ کیسے تم فضائل کے محل سے مصطفیٰ میں آگئے ہیں ادھر تیرہ رجب کو حسین نے کہا علی بولو اور ادھر آشور کو حسین نے کہا علی حضرت بولو تم بولو اے فوڈے عشقی拉 تم سمجھتے ہو کہ بچے کے پاہنے سے میں پانی پیلووں مہ تم یہ سمجھتے ہو کہ لو میں امروا کی جان کو کربلا کی تبتی ہوئی ریت پر رکھرہا میں بچے کو کربلا کی تبتی ہوئی ریت پر رکitta ہو، خسین نے اللین امروا کی جان کو کربلا کی تبتی ہوئی ریت پر رکھا چھ مہینے کا بچہ جانتے ہو легко چھ مہینے کے بچوں بڑی نازوں کے جلد ہوتی ہے بچوں ماں انہیں ہر گھر کی بھوٹ سے بچاتی ہے اور وہ بچہ جو میں رواب نے بڑی نازوں سے پالا چھ مہینے تک وہ کربلا کی تبتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا جل رہی تھی ریت اس میں سے آگ لکن رہی تھی اس لئے کہ سورج آگ پر سا رہا تھا اس ریت پر حسین نے علی ازورت کو لٹایا پچھا ایڑیاں رگڑنے لگا چھوٹا سا پچھا ایڑیاں رگڑنے اور اب کہا اے حجتِ خدا کے پوتے اے حجتِ خدا کے بیٹے تو خود حجتِ خدا کا بیٹا ہے تو ذرا حجت کو تمام کر دے علی ازورت بیٹا تم ان کو بتاؤ تم کتنے پیاسے تھے ہماری آواز بلد ہو جائے آٹھ دو حقم ہے آج اور تم مسلسل آٹھ دن سے اس قدقانے میں آ رہے ہیں وہاں خدا تمہارا آنا یقیناً قبول فرما رہا ہے اور میں بیوی سیدہ سے کہتا ہوں بیوی ان کی فائشات کو ضرور پورا فرمایے گا بیوی ان کی دعاوں کو ضرور پورا فرمایے گا بیوی یہ اپنے تمام مسائل گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں تو صرف اب اس وقت آپ کا بیٹا یار ہے بیوی یہ اس وقت آپ کے مسائل پر رونے آئے ہوئے ہیں اے رسول کی بیٹی ان کو یہاں سے خالی ہاتھ نہ جانے دیجئے گا بیوی یہ جو بھی فائشات جو بھی تمندہ جو بھی دوالے کے آئے ہیں بیوی علی ازرن کے جھولے کے ستے سے سب ان کی جھولی بٹا دیجئے گا تم آوازیں کے لیے بلد کرو تمہاری آوازیں تاکہ سیدہ تک پمک جائے تم اپنی آواز صداو سیدہ کو کہ بیوی ہم بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے علی ازرن پر رونے کے لیے علی ازرن کی شہادت کا کوئی جواب اب تک لا نہیں سکا اس لیے کہ علی ازرن کی شہادت نہیں قیامت تھی قیامت علی ازرن کی شہادت قیامت تھی کہ ماں کہا ہے حسینی میں حسینی نے کہا بیٹے تم بتاؤ تم کتنے کے آنسے ہو تم بجت خدا کے بیٹے ہو مجھے بتاؤ علی ازرن کیسے بتائے لیکن علی ازرن نے بتایا اس لیے کہ یہ بھی تو علی ہے نا جیسے کون علی تھا وہاں یوں علی بولا یہاں یہ علی بولا اور کیسے بولا ایک بار ننگنی سی زبان باہر نکالی چھوٹی سی زبان باہر نکالی ارے زبان نیلی ہو چکی تھی یہاں سے بچے کی زبان نیلی ہو چکی تھی بچے نے اپنی زبان اپنے اودے ہوتوں پر پھیری ننی سی زبان اودے اودے ہوتوں پر پھیری فوج کہ اشکیہ مو پھیر پھیر کر رونے لگی بچے کا یہ حملہ برداشت نہ ہوا علی ارسکر کا یہ حملہ مسکراہت والا حملہ تبصم والا حملہ کسی سے برداشت نہ ہوا بچے نے بتایا میں کتنا پیاسا ہوں فوج کہ اشکیہ مو پھر پھیر کر رونے لگی ایک بار عمر الس cater نے فوج میں تلاتم دیکھا کہ فوج کہیں منقلت نہ ہو جائے آواز دی سنو گے کس کو آواز دی اولاد والے سنو گے کس کو آواز دی سینے پہ آگ مار کے سننا عمر سعید نے کہا کہاں ہے ہرملا کہاں ہے ہرملا ہرملا کو بلاو جو بڑا ماہر تیر انداز تھا ہرملا کو بلایا گیا کہاں کیوں بلایا ہے کہاں یہ بچہ جو حسید کی گود میں ہے دیکھتا کلام الحسید حسید کے کلام کو خطا کر دے حسید کے کلام کو خطا کر دے حسید مانو تم تو دیکھو کہ کتنے ظالم سے اس لئے رونا ہے چھوٹا سا بچہ عدد پر تھا اور اس کو تیر ماتے کا حکم دیا جا رہا ہے اسی بات پر رونا ہے اسی بات پر ماتا میں ماتا کرو ماتا کرو ماتا اور ساخر جولے کہہ رہے جاں اب ایک ننہ سا جولہ برامت ہونے برنا ہے وہ جولہ اگر باہر میری ماں دہنوں میں اگر کسی بھی مشلقی بیٹھی ہے اگر کوئی سردی ماں بیٹھی ہے کوئی شیاء ماں بیٹھی ہے سب سے کہہ ہوا اگر تمہیں اولاد نہیں ہے جولے کا پکڑ کے اللہ سے کہنا پرور نگار علی ازگر کا سلطہ ہاں 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 ہاتھا کرو ایک ننہ سا جولہ برامت ہونے والا ہے وہ جولہ تو علی ازگر سے منصور ہے تو چھے مہینے کے بچے کا جولہ ہے ہاں میرے مولا مجھے خورت ہے کہ میں پڑھ سکو ایک بار علی ازگر نے نننی سے جبان پھیری فوج منطلب ہو گئی کہاں ہے ہرملا ہرملا آیا کہاں کیا کرنا ہے کہاں حسین کے قلام کو خطہ کر دے حسین کے قلام کو خطہ کر دے چھکا چھکے تو زالو بیٹھا کمان سے تیر کو جوڑا کیا سن رہے ہو کمان سے تیر کو جوڑا ایک بار تیر چلا تیر چلا ادھر سے ماں کی آواز آئی علی ازگر بابا کے تیر نہ لگے بابا کے تیر نہ لگے علی ازگر خونتے خونتے ہوئے گلے پر تیر کو لیا وہ تیر علی ازگر کے گلے کو چھتا ہوا ہوسین کے بازوں میں آکے لگا آخری چملہ پڑا میرے مولا جین اولا مدین نے کہا تھا جب علی ازگر کے گلے سے تیر نکالا تو علی ازگر کی نکالی سی گردن میں شراغ خوا چگا تھا لہو بینا تھا آواز آرہی تھی آیا پر آلی ازگر موینrhنے پر آلی ازگر آدم آمن taو موسیقی 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 آجا دلالی اسگر او چھوڑا دلالی جھوڑا کیوں دوسر میں آئے ماں تو آجا بھائی جام آجا دلالی اسگر 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 مہارا موڑی سنگت نامادی توڑی آجا دلالی اسگر مہارا موڑی بلالِ اسگرؑ او چودہؑ درا جودہؑ کیوں جس گیا ہے وہاں تو آجاؑ بلالِ اسگرؑ آجاؑ بلالِ اسگرؑ آجاؑ ملالِ اسگرؑ آجاؑ لالِ اسگرؑ آجاؑ بلالِ اسگرؑ آجاؑ ملالِ اسگرؑ اوگڑی نارج کے جایاؑ بہنی نارج کے نایا ہے ابڑی نارج کے جایاؑ بینی نہ رج گٹایا آجا میں تیر مکاہ کے سغرا طاقت سناوا شہر آجا لالی اسگر آجا لالی اسگر اور چھلا کرا چھلاوا کیوں سے لگے آئے ہاتھوں آجا میں تیر مکاہ کے سغرا طاقت سناوا بینی نہ رج گٹایا آجا میں تیر مکاہ کے سغرا طاقت سناوا بینی نہ رج گٹایا آجا میں تیر مکاہ کے سغرا طاقت سناوا آجا لالی اسگر آجا لالی اسگر اور چھلا کرا چھلاوا کیوں سے لگے آئے ہاتھوں آجا میں تیر مکاہ کے سغرا طاقت سناوا آجا مکاہ کے سغرا طاقت سناوا آجا لالی اسگر 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 رب لات کو اپنے اجڑتا کیا حال سناواں 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 رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں رب لا تک اپنے اچھڑ دا کیا حال سنا ماں نملا کے کو اپنے اجیر دا کیا حال سنا ماں نملا کے کو اپنے اجیر دا کیا حال سنا ماں نملا کے کو اپنے اجیر دا کیا حال سنا ماں نملا کے کو اپنے اجیر دا کیا حال سنا ماں نملا کے کو اپنے اجیر دا کیا حال سنا ماں موسیقی 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 موسیقی